بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فواد عالم نے اپنے ٹیسٹ کریئر کی تیسری سنچری مکمل کر کے ٹیسٹ کرگیٹ کا اٹھ سر سالہ پرانا رکارڈ توڑ دیا جبکہ تین دیہائیوں میں تین سنچری لگانے کا منفرد رکارڈ بھی فواد عالم نے اپنے نام کر لیا جہاں دوستو جنوبی افریقہ کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں فواد عالم نے چھکا لگا کر اپنی سنچری مکمل کی اور منفرد انداز میں سیلیبریشن کیا یہ فواد عالم کی پاکستان کی سرزمین پر پہلی سنچری بھی ہے معروف کومنٹیٹر اور ویسٹ انڈیس کے سابق کھلاڑی آئین بشاپ نے فواد عالم کی تعریف ہو کے پل بان دیئے آئین بشاپ کا کہنا ہے کہ فواد عالم کی کہانی سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ایک کھلاڑی دس سال کے بعد کرگٹ میں واپس آتا ہے اور اپنی پفورمنس سے سب کے دل چیت لیتا ہے جب بھی میں فواد عالم کو رنز بناتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے جبکہ بھارت کے سابق کھلاڑی وسیم جعفر اور شوے بختر نے بھی فواد عالم کی ایننگ کو بہترین قرار دے دیا فواد عالم اٹسر سالہ ٹیس کرکٹ کی تاریخ میں واحد بلے باز بن گئے ہیں جنہوں نے اپنی ابتدائی تین فیفٹیوں کو سنچریوں میں تبدیل کیا جبکہ وہ بغیر فیفٹی سکور کیے تین سنچری لگانے والے پہلے کھلاڑی بھی بن گئے ہیں کراچی نیشن سٹیڈیم میں فواد عالم کے فرس کلاس رکاڑ کی بات کریں تو وہ یہاں پر چواری سننگ میں اکتر اشاریہ ساٹھ کی اوسط سے دوہزار پانچ سو چھے رنز لگا چکے ہیں جس میں دس سنچریوں شامل ہیں مگر اب کراچی ٹیسٹ میں پہلی ایننگ میں سنچری لگا کر فواد عالم نے سابق تمام چیف سیلیکٹر کو اپنی پفارمنس سے چھپ کروا دیا ہے اس کے علاوہ تین دہائیوں میں تین سنچریوں لگا کر فواد عالم نے ایک منفرد عزاز بھی اپنے نام کر لیا فواد عالم نے دوہزار نو میں اپنی پہلی سنچری لگائی جبکہ دوسری دہائی دوہزار بیس کے آخر میں دوسری سنچری اور تیسری دہائی دوہزار اکیس کے شروع میں تیسری سنچری بھی مکمل کر لی ہے فواد عالم ازر علی اور فہیم اشرف کی شاندار بیٹنگ کی بدولت کراچی ٹیسٹ میں پاکستان کی پوزیشن اس وقت کافی مضبوط ہو گئی ہے پاکستان نے آٹھ وکٹو کے نقصان پر تین سو آٹھ رنس اب تک بنا لیے ہیں جبکہ میچ میں پاکستان کو اٹھاسی رنس کی برطری بھی حاصل ہے آپ کے خیال سے پاکستان پہلی ایننگ میں کتنے رنس بنا پائے گا اور فواد عالم کی شاندار بیٹنگ اور سنچری کے متعلق اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مسید کرکٹ سے جڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے جزاکاللہ